تو دوستو امریکہ آج امریکہ اس لیے ہے کیونکہ امریکہ کی کچھ بڑی کمپنیاں بہت لمبے چوڑے اس طرح پر اپنا ویہوسائی کرتی ہیں اور دنیا بھر میں ایک ایسا نام بن چکی ہے جس کے ٹکر میں نہ تو آجو میں کوئی کھڑا ہے نہیں باجو میں کھڑا ہے مائیکرو سافٹ کا نام لے لیجیے سپیس ایکس کا نام لے لیجیے یا پھر اس کی ڈیفنس کمپنی لوکٹ مارٹین بوئنگ کا نام لے لیجیے اس طرح کی کمپنیاں امریکہ کے وکاس میں بہت بڑا یوگدان دیتی ہے انہی کمپنیوں کے مدھیم سے امریکہ اپنا انفلوینس پوری دنیا میں فیلاتا ہے آپ سبھی کو یاد ہوگا جب پرائم منسٹر موڈی امریکہ کے سٹیٹ ویزٹ پر گئے تھے تو کئی ساری کمپنیوں کے پرتی ندھیوں نے اس بات کا انرود کیا تھا جو بیڈن ایڈبلیسٹیشن سے کہ انہیں ڈینر کا پاس دیا جائے یعنی وہ پرائم منسٹر موڈی کے ساتھ ڈینر کر سکے اور اس کے پیچھے کا کارن یہی تھا کہ وہ اپنا ویوسائے دنیا کی ایک بڑتی ہوئی آرثیق مہا شکتی یعنی بھارت میں کر سکے تو الٹیمیٹلی کسی بھی دیش کو آگے لے جانے کے لیے باقی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو دیش کی بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے ریسنٹلی ہم لوگوں نے ایک اور ہوت ٹاپک پر بات کی تھی اور وہ جڑی ہوئی تھی چائنہ گریس اور بھارت سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنہ کی کچھ کمپنیاں اپنے دیش کی بکاس میں بہت بڑا یوگدان دے رہی ہے اور اس کے چلتے وہ لوگ دنیا بھر کے سٹرٹیجک لوکیشن پر اپنے لیے پورٹس کو ایکوائر کر رہی ہے جس میں یورپ سے جڑاؤں کے لیے انہوں نے بہت ہی مہتوہ پورٹ یعنی گریس کا پیریس پورٹ اپنے نام کر لیا ہے اس کی سکسٹی نائن پرسنٹ کی حصے داری چائنیز کمپنیوں نے اپنے نام کر لی ہے اب یہ ایک کمپنی نے خریدا آپ سوچئے اس پورٹ کا استعمال چائنہ کی کتنی کمپنیاں کر پائیں گے دیفینیٹلی کرایا دینا پڑے گا لیکن استعمال جو ہے وہ پورا چائنہ لگ بھگ کرے گا تو کچھ ایسی طرح کی کمپنیوں کے کھڑے ہونے کا اور ان کا مضبوط ہونا بھارت کے لیے بھی انیواری ہے تاکہ انہی کمپنیوں کے انفلوینس سے بھارت اپنا انفلوینس بڑھائے اور انہی کمپنیوں کے پروفٹ سے بھارت کی عرص ویبستہ سوچارو روپ سے چلتی رہے اور بھارت میں روجگار کے نئے نئے اوسر نکل کر آئے حالانکہ بھارت بھی اس ماملے میں کم نہیں ہے اور بھارت کے اندر بھی کئی ساری کمپنیاں اس سمیں بہت بڑے لیبل پر گروہ کر رہی ہیں اور انہی سب کے کارن دنیا بھر کی نظروں میں یہ کمپنیاں چڑھ بھی گئی ہیں اور انہیں ہم پہنچانے کے لیے لگاتار کوششیں کی جارہی ہیں دراصل میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کی ایک بہت بڑی کمپنی یعنی اڈانی گروپ یہ فرانس کی ایک کمپنی ٹوٹل انرجی کے ساتھ کافی مضبوط گڑ جوڑ رکھتی ہے پچھلے کچھ سالوں میں فرانس کی کمپنی ٹوٹل انرجی دوارہ اس کمپنی میں بہت سارا نیویش کیا گیا لیکن دوستو ریسنٹلی جو ہنڈن بگ کی ریپورٹ آئی تھی اس وجہ سے ان کا ایک اور نیویش تھا جو کی چھ ہزار کروڑ اپیوں کا تھا وہ انہوں نے ہولڈ کر دیا تو آلٹیمیٹلی جو چھ ہزار کروڑ کا نیویش بھارت میں ہو سکتا تھا وہ ہنڈن بگ کی ایک تتھا قطید ریپورٹ کی وجہ سے بھارت میں آتے آتے رک گیا لیکن بعد میں ساری کچھ انویسٹیگیشنز ہوئی اور کوڑ کی طرف سے جب ساری چیزوں کو کلیر کر دیا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے فرجی خبریں چلائی گئی تھی یہ اس کے بعد یہ کمپنی دوبارہ سے بھارت میں نیویش کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے چلی آگے جانتے کیا خبر نکل کر آئی ہے آپ کھنپا ڈیفینس فیکٹ کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو دوستو آڈانی گروپ کی کمپنی آڈانی گرین میں فرانس کی کمپنی ٹوٹل انرجی لگپک ستر کروڑ ڈالر یعنی چھ ہزار کروڑ روپے کے آس پاس نیوش کر سکتی ہے اس سے پہلے اسی کمپنی نے سال 2019 میں ساٹھ کروڑ ڈالر انویسٹ کیے تھے آڈانی گیس لیمیٹیڈ میں اور اسی کے چلتے 37.4% کی حصے داری خریدی تھی اسی طرح سے سال 2021 میں آڈانی گرین میں بھی 20% کی حصے داری یہ کمپنی آلریڈی خرید چکی ہے جو فرانس کی کمپنی ہے اس کے علاوہ بھی دوستو آڈانی گرین کے کچھ سولر فرمز ہیں ان کی 50% حصے داری یہ فرانسیزی کمپنی یعنی ٹوٹل انرجی خرید چکی ہے اور یہ ڈیل لگپک 2.5 بلین ڈالر کی تھی اور اس سمیں تک یہ بھارت میں کیا گیا سب سے بڑا ویدیشی نیویش تھا یعنی سوچی کس لیول کا نیویش بھارت میں کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ دوستو سال 2022 تک آڈانی گرین کی جو ٹوٹل نیویش ویلیو تھی وہ 10 بلین ڈالر تک پہنچ گئی یعنی یہ ایک بہت بڑا مائلڈ سٹون مانا جائے گا اس کے بعد اسی کمپنی دوارہ ہائیڈروجن سے جڑی ہوئی کئی ساری پریوجناہوں کو لانے کی تیاریاں کی گئی جس سے کہ اس کمپنی کی ریپٹیشن اور زیادہ بڑی میں نے آپ کو دو دن پہلی ویڈیو بنا کر بتایا تھا کہ ایڈانی کی اسی گرین انرجی کمپنی ایک جوینڈ وینچر بھی کرنے جارہی ہے جیپان اور تائیوان کی کمپنیوں کے ساتھ تو اب بتایا جارہا ہے کہ فرانسیسی کمپنی ٹوٹل انرجی بہت ہی جل 6,000 کروڑ کا چیک اس کمپنی کو دے سکتی ہے نویش کے نام پر جس سے کہ بھارتی کمپنی کو اپنی شاکھائیں اور زیادہ فیلانے میں مدد ملے گی اپنے ویوسائی کو اور زیادہ بڑا کرنے میں مدد ملے گی نئے نئے روجگار کے احسر ملیں گے اور ساتھ ہی انٹرنیشنلی اس کمپنی کی جو پی آر ہوگی وہ الگ اب جب فرانس کی اتنی بڑی کمپنی اس لیول کا نیوش کر رہی ہے تو دیفنیٹلی دنیا بھر کی اور بڑی بڑی کمپنی جو کی اس چھتر میں کام کرنا چاہتی ہے وہ سبھی بھی اس بھارتی کمپنی کی اور آکرشت ہوگی اور اس میں نیوش کے لیے راستے تلاشے گی ویسے گرین ہیڈروجن کے ماملے میں بھارت چائنہ کو ٹکر دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور بھارت کی طرف سے اس بات کو کنفرم کر دیا گیا ہے کافی پہلے اور تیاریاں شروع کر دی گئی ہے کہ گرین ہیڈروجن کو لے کر بھارت کافی بڑا ایکسپورٹر بنے گا ان فیوچر تو ہمارے اسی لقش کو پورا کرنے کے لیے فرینڈلی کنٹریز کی جو کمپنیاں ہیں وہ اس طرح کا یوگدان دے رہی ہے یہ قابل تاریف ہے اس پورے مددے پر اب آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا